موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں گوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آرمی چیف نے کہا ہے اس مگلنگ میں ملاویس فوجیوں کا کوٹ مارشل ہوگا وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کا کہنا ہے کہ یہ کہنا غلط ہوگا اس مگلنگ میں سیکیورٹی فورسز ملاویس نہیں تھی آنے والے دنوں میں دہشتگردی میں وحث کمی آئے گی چیمن پی ٹی آئی کے نامقدمات میں درخواست زمانت خارج کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار متعلقہ عدالتوں کو دوبارہ کیس سننے کا حکم دے دیا سائفر کیس میں پیش رفت عمران خان اور شاہ محمود کو پیش کرنے کا حکم منارے پاکستان جلسے میں صرف نواز شریف ہی خطاب کریں گے سابق وزیر آزم اپنے خطاب میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کو بیانیاں دیں گے صرف نواز شریف کے خطاب کی تجویز چیف آرگنائزر مریم نواز کی چانب سے دی گئی پاکستان میں آئندہ 48 گھنٹوں میں طاقتور زلزلے کی پیش کوئی ڈچ سائنسدان کا کہنا ہے کہ صوبہ بلوچستان میں آئندہ چند روز میں طاقتور زلزلہ آ سکتا ہے زلزلے کی شدت چھے یا اس سے زائد ہو سکتی ہے کراچی میں شدید گرمی کی لہر پارہ چالیس ڈگری سے اوپر جانے کا امکان ترچہ حرارت چالیس ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے تاہم گرمی کی شدت میں دو روز پار کمی کا امکان ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل تاہم گرمی کی تفصیل کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وفا کی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے کہا ہے کہ اس مگلنگ میں ملاوث طاقتور اناثر کو بھی روکا جا رہا ہے کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں نگران وفا کی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے کہا ہے کہ اس مگلنگ میں ملاوث طاقتور اناثر کو بھی روکا جا رہا ہے کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں سرفراز بکٹی نے اس نام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ڈالر کی سمگلنگ اور حوالہ ہنڈی کے خاتمے کے لیے ایک ہزار ارسٹھ ایف آئی آرز درج کی نارکوٹکس کے خلاف بھی بھرپور مہم جاری ہے دو سو بیالیس مقدمات درج کیے اس میں جو جائز کام کرنے والے ہیں ان کے لیے سہولت پراہم کی جائے گی سرفراز بکٹی نے کہا کہ اس مگلنگ کی روک تھام کے لیے ایک ماہ کے دوران حاصل نتائج بتانا چاہتا ہوں حکومت نے گندم، چینی، یوریا اور پیٹرولیم کی اس مگلنگ کو روکا انٹی اس مگلنگ کے حوالے سے مشترکہ چیک پوسٹ قائم کر دی ہیں جن میں کسٹم، فرنٹیئر کور اور تمام ادارے شامل ہیں وزیر داخلہ نے یقین دلایا کہ آنے والے دنوں میں دہشتگردی میں وحضے کمی آئے گی سیکیورٹی آپریشنز کے نتیجے میں دہشتگرد پریشان ہو کر زیادہ حملے کرتے ہیں وہ دھماکے کر کے ریاست کو بیک پٹ پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں بلکہ آگے بڑھ کر ان سے لڑیں گے یہاں تک کہ ایک بھی دہشتگرد ملک میں باقی نہ رہے تاکہ ہم اپنی مرضی سے جیے، بندوق کے زور پر کسی کو اپنا ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے انہوں نے کہا کہ طاقت پر اناثر کو بھی روکا جا رہا ہے کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں ملوث افسران کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس مگلنگ میں سیکیورٹی فورسز ملوث نہیں تھی کیونکہ یہ سمگلنگ اونٹوں پر نہیں بلکہ ٹرکوں پر ہو رہی تھی میں اس میٹنگ میں شریک تھا جس میں آرمی چیف نے اپنے لوگوں کو وحضے کہا ہے کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ ملوث افسران کو جیل بھی بھیجا جائے گا پہنچ کے اپنا ایک احتساب کا نظام ہے جو ہم نے نو مئی کو دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کے نامقدمات میں درخواست زمانت خارج کی جانے کا سیشن عدالت کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا مزید احوال اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کے نامقدمات میں درخواست زمانت خارج کی جانے کا سیشن عدالت کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا جبکہ سائفر کیس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل کو چیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو چار اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کو نو درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ سنایا سیشن عدالت کے فیصلوں کے خلاف چیمن پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر دی گئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلے میں مطالقہ عدالتوں کو دوبارہ کیس سننے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے حکم دیا کہ زمانت کی درخواستیں سیشن کورٹ میں زیرے التواد تصور کی جائیں چیمن پی ٹی آئی کی چھے زمانت کی درخواستیں سیشن کورٹ تین انصداد دہشتگردی کی عدالت میں زیرے سماد تھی چیمن پی ٹی آئی نے چھبیس اگس کو نو مئی سے مطالقہ مقدمات جوڈیشل کامپلیکس حملہ کیسز اور جال سازی کے مقدمے سمیت نو مقدمات میں زمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چالنج کیا تھا ان کیسز میں نو مئی کے تین مقدمات اسلام آباد میں احتجاج کے تین مقدمات توشہ خانہ جال سازی کیس دفعہ 144 کے خلاف ورزی اور اقدام قتل کے مقدمات شامل ہیں چھے درخواستیں سیشن کورٹ اور تین انصداد دہشتگردی عدالتوں میں ہیں چیمن پی ٹی آئی نے زمانتیں خارج کرنے کا فیصلہ چالنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ نو زمانت کی درخواستیں متعلقہ آدالتوں میں زیرہ التواس سمجھی جائیں اور ان نو مقدمات میں متعلقہ آدالتوں کے حتمی فیصلے تک گرفتاری سے رکا جائے متعلقہ آدالتوں کو نو مقدمات کے فیصلے میریچ پر کرنے کی ہدایت دی جائے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ 21 اکتوبر کو مینارے پاکستان جلسے سے صرف پارٹی قائد نواز شریف ہی خطاب کریں گے مزید احوان اس سپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ 21 اکتوبر کو مینارے پاکستان جلسے میں صرف پارٹی قائد نواز شریف ہی خطاب کریں گے لیگی ذرائع کا کہنا ہیں گے مینارے پاکستان جلسے میں پارٹی صدر شہباز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز اور حمزہ شہباز سمیت کوئی بھی رہنمہ خطاب نہیں کرے گا قائد نون لیگ کے خطاب سے قبل صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھو کر حاضرین کا شکریہ ادا کریں گے پارٹی ذرائع کے مطابق جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے نئی حکمت عملی طائق کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ 21 اکتوبر کو مینارے پاکستان جلسے سے قائد نواز شریف کے علاوہ کوئی بھی پارٹی رہنمہ خطاب نہیں کرے گا ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ سابق وزیر آزم اپنے خطاب میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کو بیانیاں دیں گے صرف نواز شریف کے خطاب کی تجویز چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے دی گئی ہے مریم نواز کی تجویز سے پارٹی کے بڑوں نے اتفاق کیا یاد رہے کہ نون لیگ نے اس سے قبل استقبالی سٹیکرز کو بھی نواز شریف کی تصویر تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا تھا ترکیہ میں زلزلے سے قبل پیش کوئی کرنے والے ڈچ سائنسدان سائنسدان نے پاکستان میں آئندہ 48 گھنٹوں میں طاقتور زلزلے کی پیش کوئی کر دی جس کی شدد چھے یا اس سے زائد ہو سکتی ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ترکیہ میں زلزلے سے قبل پیش کوئی کرنے والے ڈچ سائنسدان نے پاکستان میں آئندہ 48 گھنٹوں میں طاقتور زلزلے کی پیش کوئی کر دی جس کی شدد چھے یا اس سے زائد ہو سکتی ہے زلزلہ سینسر ریسرچ انسٹیوٹ نے سطح سمندر کے قریب پیزہ میں برکی چارچ کے اتار چڑھاؤ کے اطلاع دی ہے جس کی وجہ سے نقشے میں جامنی رنگ والے علاقوں بشمول پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آئندہ چند روس میں طاقتور زلزلہ آ سکتا ہے تفصیلات کے مطابق ڈچ سائنزان نے ترکیہ کے بعد پاکستان میں زلزلے کی پیش ہوئی کر دی زلزلہ پیما ریسرچ انسٹیوٹ سولر سسٹم جیومیٹری سروے نے چمن فارڈ لائن کو انتہائی طاقتور ممکنہ زلزلے کا ریجن قرار دیا ہے ولوچستان میں زیر زمین چمن فارڈ لائن میں تیز لرزش ریکارڈ کی گئی ہے اور اس علاقے میں اگلے دو دن میں کوئی طاقتور زلزلہ آ سکتا ہے جس کی شدت چھے یا اس سے زائد ہو سکتی ہے واضح رہے رمہ سال نیدر لینڈ سے تعلق رکھنے والے تحقیق کار فرینک ہوگر بیٹس نے تین فروری کو ایک ٹوئٹ کے ذریعہ بتایا تھا کہ جل یا بدے جنوبی بستی ترکیہ اردن شام اور لبنان میں سات اشاریہ پانچ شدت کا زلزلہ آئے گا اور ان کی زلزلے سے مطالق پیش گئی تین روز بعد ہی سچ ثابت ہوئی تھی چھے فروری کو ترکیہ اور شام میں شدید زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں زخمی ہوئے تھے واضح رہے کہ ترکیہ اور شام میں حالیہ زلزلوں سے ہونے والی وسیع پیمانے پر تباہی کی سائنسی وجوہات اب معلوم ہو چکی ہیں تاہم زلزلوں کے بعد سے دنیا بھر کے ماہرین زلزلوں کی شدت اور ان سے آنے والی بڑے پیمانے پر تباہی کی وجوہات کا مطالعہ کر رہے ہیں کراچی شہر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے آج بھی پارہ چالیس ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر جانے کا امکان ہے تاہم موجودہ لہر منگل تک برقرار رہے گی مزید احوال اس سپورٹ میں کراچی شہر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے آج بھی پارہ چالیس ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر جانے کا امکان ہے تاہم موجودہ لہر منگل تک برقرار رہے گی تفصیلات کے مطابق ایک طرف تو پورے ملک میں سردی آ چکی ہے لیکن کراچی میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سمندری ہوایں بند ہونے اور بلوجستان کی گرم ریگستانی شمال مشرقی ہوایں چلنے کے بعد دن میں زیادہ گرمی رہے گی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی درجہ حرارت 40 جگری سے تجاوز کر سکتا ہے تاہم شہر میں گرمی کی موجودہ لہر منگل تک برقرار رہنی کا امکان ہے جبکہ سن کے دوسرے شہروں حیدر آباد بدین اور تھٹھا سمیر دیگر ازنا میں درجہ حرارت 49 سے 40 جگری کے درمیان ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کراچی کا موسم انتہائی گرم اور خوشک رہے گا کم سے کم درجہ حرارت 23.5 جگری ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 جگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس کے مطابق آج درجہ حرارت 41 جگری تک پہنچ سکتا ہے تاہم گرمی کی شدت میں دو روز بعد کمی کا امکان ہے جون اور جولائی کے بعد کراچی کے لیے اکتوبر تیسرا گرم مہینہ ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس ریک کے بعد موسیقی